محمد علی مرزا صاحب فین فالوئنگ تو ویسے ان صاحب کی بھی کم نہیں ہے جنہوں نے مناظرے کی اس ہنڈیوں کو پکنے کے لیے چولہ پر چلایا ہے نادر علی صاحب پی فار پکاؤ بلکہ اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو ان دونوں علماء کی ملا کر بھی اتنی فین فالوئنگ نہیں بنتی جتنی وہ سکیلے بندے کی ہے لیکن یہ عالم نہیں ہے یہ صرف پکاتے ہیں اور اس بار یہ مناظرہ پکا رہے ہیں بہرحال مناظرے میں یہ لوگ آپس میں کیا سوال و جواب کریں گے ان سے ملا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن میرے پاس اپنے کچھ سوالات موجود ہیں جن سے متعلق میں یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب ان کا جواب دیں میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی تاریخ کے وہ شرمناک پہلو جنہیں بیان کرتے وقت آج بھی ایک مسلمان عالم شرمندہ رہتا ہے بار بار ان کو بیان کرنے کا آخر مقصد کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب جھوٹ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ باتیں اسلامی تاریخ میں نہیں لکھی ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے کبھی مساجد کے ممبروں سے یہ باتیں نہیں سنی تھی میں نے پاکستان کی تمام مساجد کے ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی سن رکھے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی سن رکھے ہیں لیکن ان دونوں شخصیات کے آپس کے کشیدہ تعلقات کبھی ممبروں پر بیان نہیں کیے جاتے اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ یہ معاملات مسلمان علماء کو معلوم نہیں تھے اور آپ نے ان پر یہ سارے راز منکشف کر دیئے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کا مقصد لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے نہ کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا جنگ جمل اور جنگ سفین میں فریقین کی طرف سے جو کچھ ہوا اس کے لیے ہر فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود تھے وجوہات موجود تھیں آپ نہ تو ان دلائل کا انکار کر سکتے ہیں نہ وجوہات کا اس کو آپ آج کے دور کی ایک سازہ سی مثال سے سمجھیں اسرائیل نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو پاکستانی عوام کا رد مل کیا تھا ہمارا اور آپ کا کیا رد مل تھا ظاہر ہے یہی کہ ہمیں اسرائیل سے بدلہ لینا چاہیے شاہن تھری مار دیا جائے اور برباد کر دیا جائے اسرائیل کو لیکن حکومتی موقف کیا تھا حکومتی موقف یہ تھا کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے بے شک وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہیں ہمیں پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتے ہیں اسی قسم کی مجبوریاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لاحق تھی اور وہ جذباتی کیفیت جو آج پاکستانی مسلمانوں کی اپنے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے ہے وہ اس وقت شہادت عثمان کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی اس میں آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جذبات کے گلبے میں بہت سے صحابہ سے گلتیاں ہوئیں لیکن آپ بہرحال ان کی نیگ نیتی پر الزام آئید نہیں کر سکتے میرے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کر دیئے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس ویڈیو کی وضاحت کریں ذرا ویڈیو دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواس رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائیں اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نہیں کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جی تو یہ تھی ویڈیو اب اس میں انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے زہر دیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بینیفیشری کون تھا اس کی بھی تفصیلی وضاحت انہوں نے اسی ویڈیو میں کر دی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ رہے کہ کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کی گئی بینیفیشری یہاں ان معینوں میں استعمال ہوا ہے کہ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو دنیا بھر میں یہ قانون ہے کہ سب سے پہلے اس پر شک کیا جاتا ہے جسے اس قتل سے فائدہ پہنچا ہو اسے بینیفیشری کہا جاتا ہے لیکن اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے آپ کو ٹھوز شواہد درکار ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ بینیفیشری کو بغیر کسی ٹھوز ثبوت کے براہراز قاتل قرار دے دیں کیونکہ ایسے معاملات میں سازشی اناثر بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں جب دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں ایسے میں کسی تیسر فریق کے پاس بڑا آسان موقع ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچا دے اور الزام دوسرے پر ڈال دے یہی وجہ ہے کہ محض بینیفیشری ہونا کسی بھی معاشرے میں قاتل ہونے کی دلیل نہیں مانا جاتا محض شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے جبکہ اس ویڈیو میں انجینئر صاحب محض بینیفیشری ہونے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قاتل لگلئر کر رہے ہیں بے شک وہ نام نہیں لے رہے لیکن بینیفیشری کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو ہی تھے اب میرا مطالبہ انجینئر صاحب سے یہ ہے کہ یا تو آپ اس بات کا کوئی ٹھوز ثبوت پیش کریں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو ہی تھے یا پھر اپنے عقیدے کی تصحیح کریں آپ ایک صحابی رسول پر نواسہ رسول کے قتل کا الزام آئد کر رہے ہیں پھر دوسری طرف آپ جس کو نواسہ رسول کا قاتل سمجھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو بھی لگا رہے ہیں یعنی اللہ ان سے راضی ہو یہ کیسی منطق ہے اللہ اس شخص سے راضی ہو کیسے سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے پیارے نواسے کو قتل کیا ہے میرے خیال میں آپ کو ان تمام عقائد میں اصلاح کی ضرورت ہے یا تو آپ یہ مانیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس صورت میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جا سکتا ہے یا پھر آپ تھوز شواہد پیش کریں جو آپ کے باس موجود ہیں تاکہ باقی امت بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کسی سخت موقف کو اختیار کرے محض بین فشری ہونا بارحال کافی نہیں ہے